ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بِعَذَابٍ وَاقِعٍ اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے اگر برا کروگے تو اس کا عذاب آئے گا اچھا کروگے تو اس کا اس کا اچھا بدلہ ملے گا تو مشرقین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں بھئی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَى پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی آ جائے نا عذاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے متعین ہے قیامت ایک وقت پہ آئے گی وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا سمجھوئے ہاری یہ بات دلیل کسے کہتے ہیں کسی شئے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے اس کو دلیل کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو اب ایکو کر دیا پہلے ٹھیک تھا یار تو یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے اگلا کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور دلیل دے بھائی میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا کوئی اور دلیل دے چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا اور چار بھی غفار ستار وسیم اور کلیم ہونے چاہیئے وہ غفار ستار وسیم کلیم اس کے اپنے مامے ہیں چاہچے ہیں وہ دے ہی نہیں رہے وہ بیان ہی نہیں دے رہے تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی بھی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوئے تو جو بے وخوف لوں گے وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے بولیں گے تو ان چار سے نکل والے زبان سے چار سے زبان سے نکل والے کہ سورج موجود ہے دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا اگر آپ بے وخوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ ٹائمز آجا کرنے لگ جاؤ گے اقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بطیوں کی یہ بلب کی نہیں ہوتی ماننا ہے مان برنا پتلی گلی سے نکل میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے یہ تو ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ اگلواؤں نہیں جائے گا تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا غیر مسلم بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی پیغمبر کے برحق ہونے کی یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ان کے برحق ہونے کی جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے جو مشرقین دلیل مانگتے تھے بھئے قیامت کب قائم ہوگی آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو مجھے پتا ہے میں کب مروں گا آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے بولو نا اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک دن ایک نہ ایک دن آپ مرو گے آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں تو تو کیا تو جو ہے کوئی سرٹیفیکیٹ لے کر آیا ہے کیا یا تو کوئی اللہ کا خاص لادلہ ہے تو یہی دلیل ہے سب مرتے ہیں تو بھائی تو تو بھی مرے گا آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے میں کب مروں گا میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ڈاکٹر اگر اقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے ٹائم میرا زائیہ مت کر میں نے دلیل دے دی ہے کہ عربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا تو تو کیا الگ سے سوفیئر اپ ڈیٹ کروا کے آئے ہیں اپنے کیا ہے انٹی وائرس جلوائے ہیں تو نے کیا تو یہ دلیل کافی ہے اور یہ کہنا کہ کب مرے گا بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی ٹی اٹھا کے گنپٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا پانچ منٹ کے بعد مرے گا ٹائم بتا دیا نا میں نے پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کی اتراز کر رہے ہوتے ہیں جن میں ایک اتراز تو میں نے بتایا بھئی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا ہمیں وقت کا علم نہیں ہے لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالیج ہی نہیں ہے تو آپ دعوی کیوں کر رہے ہیں تو پیغمبر نے کہا جتنی نالیج ہے اس کا دعوی کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ دعوی ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالیج ہے دیکھو دعوی یہ کیا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز کی نالیج ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ سب کچھ پتائے اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتائے تو یہ بھی بتائیں تو وہ کہیں ہمیں نہیں پتا تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتائے دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا تو بات غلط ہو جاتی پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہمیں سب کچھ پتائے پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتائے اتنا بتا دیا اور یہ پتائے کہ قیامت آئے گی یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے وہ بہت سارے دلائل ہیں ہم نے چالیس سال تمہارے پاس گزارے اور پھر ہمارے موجزے ہیں یہ ایسے موجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جادو ٹونے والے ان کی یہ پرسنیلٹی نہیں ہوتی ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی وہ ماباپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے وہ وراثت کے خرید و فروخ کے نکہ طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے تو کافروں نے بھی اب کافر لوگ اتراز کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے اور ظلم ظلم کسے کہتے ہیں مظلوم پکارے کے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہہ بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے بھئی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا امی عائشہ کی عمر نو سال نبی کی عمر انچاس پچاس سال تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا امی عائشہ پہ وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ میرے اببہ نے غلط کیا اس وقت بچی تھی جب بعد میں بول دیتی ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نو سال کی بچی سے نکاح ہوا لڑکی سے نکاح ہوا انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں ایسی میاں بی بی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے جس میں سب سے پہلی شرطی ہے کہ مظلوم کہیں مجھ پر ظلم ہو رہے مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم دیکھو اس کی ایک مثال دوں کھلاڑیوں کے بلے کروڑ روپے میں بھکتے ہیں کیا خیال ہے بھئی یہ جاوید میادات کا بلہ ہے اس نے آخری بول پہ چھکا مارا تھا مارا تھا نا ایک دیور شارجہ میں ہم چھوٹے تھے اس وقت آخری بول پہ کیا مارا تھا چھکا ایک آدمی جس کو جاوید میادات سے کوئی عقیدت نہیں چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسے آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کب تھا اس میں آخری بول پہ کیا لگا تھا بھائی چھکا مارا تھا تو ایک کروڑ کا میں نے خرید آئے میں آگیا جی میں نے بیان کیا میں نے کہا جاوید میادات سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے پچاس روپے کا بلہ ایک کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو صحیح ہے نا پچاس روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا ایک کروڑ میں پہنا دیا لکڑی ہی ہے تو ہے اس میں زیادہ زیادہ اچھی کالڈی والی لکڑی ہوگی پانس سو کا بلہ ہوگا ہزار کا بلہ ہوگا دس ہزار کا بلہ ہوگا ایک کروڑ کا دو کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے پھر میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھئی یہ ایک کروڑ کا بلہ جعوید میاداد نے بیچ دیا یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر اس بندے کے اوپر اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللے بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں یہ تو میاداد کے بلے کی وجہ سے میاداد کی بلے بلے ہو گئی ہے میں یہ کہنا شروع کر دیا میاداد کے تو مزے ہو گئے اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئی لوگ کہہ رہے بھئے کیسے ظلم ہو گیا میں مثال دے رہا ہوں بھائی دیکھو یہ بھی بلہ ہے مارکیٹ میں قیمت پوچھو لوگ کہنے چار ہزار کوئی کہہ رہے پانچ ہزار یار ایک کروڑ اور چار ہزار میں فرق کیا اندھے ہو کیا تم عقیدت کی اینک لگائی بھی ہے تم نے میں جتنی مردی تقریریں کروں عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوئے درہا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں میں نہ جاوید میاداد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں یہ ظالم ہے اس نے اپنا بلہ ایک کروڑ میں پہنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا میں گیا ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اسطلائے میں اتوار بزار گیا تھا بکری پہن کے آنے لگا تھا شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے خیر تو میں گیا میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں سو روپے کا ہے یہ یہ پانچ ہزار کا ہے یہ دس ہزار کا ہے اسی جیسا ہے اتنا ہی بڑا سائز ہے جاوید میاداد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا یہ کروڑ کا پہنا دیا تو مظلوم کہہ رہا ہے بھائی جان آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ میں نے مجھے پہنائے نہیں کیا ہے اپنی شوق سے اپنی مردی سے میں نے خرید آئے اور میرے لئے کروڑ دو کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تیس کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے میں دے نہیں رہا کیونکہ تاریخی بلہ ہے ہماری نسلوں میں چلے گا تو کیس فوراں خارج ہو جانا چاہیے ایسے موقع پہ میں کہوں یار جب یہ خوش ہے یا تو یہ بے وقوف بنا وہ میاداد کا بلہ ہی نہیں تھا وہ کوئی اور بلہ تھا میاداد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا لیکن بلہ بھی میاداد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے تو میں کیا کہوں گا بھائی عقیدت کی بات ہے آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاداد کے لیے کروڑ دو کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو تو یہ کروڑ دو کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے وہ تو ویسی کمال ہے اتنے پیسے دو تار چھکے اور لگائے گا تو آردس کروڑ ویسی کمالے گا وہ کھلاری کے بعد تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے ورنہ کسٹمر تو بہت تھے یہی بات ہے بھائی یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی پیغمبر ہیں جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے اس کے لیے تو ایک کروڑ بھی سستے ہیں میرے جیسے کے لیے پچاس رفے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے جیسے کے لیے نہیں ہے تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی آئیشہ سے نکاح کیا انہوں نے آپ کے لئے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی آپ کے لئے کون سی کمی تھی رشتوں کی یہ تو ان کا نبی کا حسان ہے لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو وہ ہی کیس کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لئے تیار نہیں ہوتی آپ عدالت چلے گئے آپ نے وکیل ہائر کیا کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے ایک کروڑ روپے چرائے ہیں وسیم نے کیا کیے غفار کے ایک کروڑ روپے چلائے ہیں عدالت بلائے گی آپ کو آپ وسیم ہیں کہ نہیں میں وسیم تو نہیں ہوں آپ اس کے معمو ہو نہیں بھائی میں اس کا مامو بھی نہیں ہوں تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے نہیں بھی نمائندہ نہیں بنایا وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے میں اس محلے میں رہتا ہوں عدالت کہے گی تو جس کے چرائیں وہ آئے نا کیا خیالے بھائی اب آپ گئے وسیم کے پاس نہیں سوڑی غفار کے چرائے تھے نا کس کے چرائے تھے غفار کے چرائے تھے آپ غفار کے پاس گئے یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں میں کوٹ میں کیس کر رہا ہوں کوٹ کیس کو نکال رہی ہے یہ بولی غفار خود آئے نا تو غفار کہے جب میرے پیسے وصیم نے چرائے ہیں میں نہیں جا رہا تو تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بناوں میں جانوں اور کون جانے وصیم جانے تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ تو دنیا کی کوئی کوٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو دنیا میں کوئی کوٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار کہ ہم تمہاری کوٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے نو عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے اور ان پہ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فخر کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ آج کل بہت اعتراض کرتے ہیں اتنی بڑی عمر کے آدمی اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کی بہت آ رہا ہے آج کل تو بھئی کر لی وہ جانے وہ آپس کے ان کا معاملہ دے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بے اکوب بنا کے کہ یہ پھر غلط کیا اگر بے اکوب نہیں بنایا تو وہ جانے دعا کرو اللہ شیٹر ویڈر بنا دے تمہارا بھی کوئی کیا خیال ہے بھائی کوئی جل گیا کسی نے دعا دی لکھا ہوتا ہے نا رکشے کے پیچھے رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے غور سے پڑھا کریں بڑی بڑی خاندانی باتیں لکھی ہوتی ہیں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے وہ باتیں جو جاوید چودری سے آپ نہیں سنوگے ٹرک کے پیچھے مل جائے گی آپ کو جو مبرشیل لکمان اور حسن نصار اور ایسے ایسے صحافیوں سے آپ نہیں سنوگے وہ آپ کو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی مل جائیں گے بڑی موٹیویشن ملتی ہے ان باتوں سے سمجھ رہے ہیں کوئی جل گیا کسی نے دعا دی دعا دینے والا جلتا نہیں ہے اور برکت ہو جاتی ہے جلنے والے کیا ہوتے ہیں سوکتے چلے جاتے ہیں سوکتے چلے جاتے ہیں